بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس میں رڑک نہیں ہونی چاہیے یہ بیس گرام لے لیں اور داست کنا روغن زیتون یعنی دو سو گرام میں اچھی طرح حال کرنے اور کھلے موالے کسی بوتل میں رکھ لیں اچھی طرح استعمال سے پہلے اس کو حال کرنے اجزار نیچے نہ بیٹھے رہیں اور ایک دفعہ یا دو دفعہ مقامی طور پر اچھی طرح مالش کریں اور نشوہ نمہ کو بڑھانے کے لیے خردنی استعمال کی ایک انتہائی مجرب دوا جو ہمیپیتھی سے طالب رکھتی ہے کسی ہمیپیتھک سٹور پر جائیں اور وہاں جا کے سیبل سرو لیٹا کیو مدر ٹنکچر ایک سو بیس ایمل لوکل یہ آپ ان کو نسخہ دکھائیں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے یہ بیس تا تیس کترے ایک ہونٹ پانے میں ملا کر صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے گھنٹہ ڈیڑھ بعد یا اگر پہلے پینے چاہیں پہلے ہی ادھا گھنٹہ کھانا کھانے سے ادھا گھنٹہ پہلے بھی استعمال کر دکھتے ہیں اگر کسی بات کی وضاحت مطلوب ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں یا پھر ایک نمبر ہم دیتے ہیں زیرو تری وان ایٹ سیون نائن زیرو 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 سیون زیرو اس پہ کال کریں واتس ایپ پہ تو اس بارے میں معلومات فرام کی جائیں گے اگر خون کی کمی ہو تو آئرن کے مرقبات استعمال کریں اور ہمارے دو چینل ہیں یوٹیوب پہ ایک ہے ہم اور ہماری صحیح اور دوسرا ہے ایزی ہیلت ایک ہے ہم اور ہماری صحیح اور دوسرا ہے ایزی ہیلت وہاں بھی اس سے ریلیٹڈ معلومات آپ کو بہت مفید معلومات ملیں گی تو پلیز ان کو بھی ضرور واج کریں اس دوران خواتین کو چاہیے کہ اپنی غزہ اچھی رکھیں یہ بھی یاد رہے کہ ایلوپیتھک ایلوپیتھک طریقہ علاج میں جو دویات اس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کے استعمال سے آرمونن ویلنس خراب ہو جاتا ہے جو بہت سے ظلی بدسرات کا باعث بنتا ہے تو اسے وائٹ کریں اس نیچرل راج سے فائدہ اٹھائیں موسیقی 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 موسیقی